موسیقی یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ میرے پاس ایسے لوگوں کے خط آتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں احمد فراث صاحب سے میری بہت دوستی تھی مجھ سے بغیر ملے چلے گئے اوپر اور وہاں سے خط لکھا انور تم سے ملے بغیر آ گیا استقبال کے لئے پتا ہے کون آیا فیض صاحب اور جون نے لیا جون کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ جون نے تو زمین پر بھی مجھے شاعر نہیں مانا تھا فیض صاحب نے کہا کہ فراث یا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے یا سب برابر ہیں اور ایک بات سنو مغرب کے بعد تمہیں مرزا غالب نے بلایا ہے رات کا کھانا علامہ اقبال کے گھر ہے میں نے فیض صاحب سے پوچھا مرزا غالب نے مغرب کے بعد کیوں بلایا تو فیض صاحب نے کہا بھئی انہیں پتا ہے تمہارا شوق ان کا اپنا بھی شوق ہوئی ہے میں نے کہا کہ نہیں مغرب کے بعد میں علامہ کے گھر جاؤں گا جون نے کہا فراث مغرب کے بعد علامہ بھی تمہیں وہیں ملیں گے مغرب کے بعد میں فیض صاحب پہنچ گئے مرزا غالب کے کمرے میں اتنا حجوم پاکستان کے مرے ہوئے شاعروں کا تھا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جگہ نہیں تھی میں مرزا اور فیض صاحب برامدے میں بیٹھ گئے میں نے غالب صاحب سے کہا غالب صاحب آپ کی غدل کا ایک مصرہ آج میری سمجھ میں آیا مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا یہاں بار مجھے انگریزی کا لگ رہا ہے مرزا مسکرائے اور کہہ لے کہ کیا کروں منع نہیں کر سکتا سب کا تعلق پاکستان سے ہے اور آج تو تمہاری وجہ سے سب آئے ہیں مرزا کو خداحافظ کہہ کہ ہم علامہ اقبال کے گھر گئے میں بہت خوش ہوا فیض صاحب بھی خوش ہوئے جب ہم نے دیکھا کہ علامہ کے ساتھ محترمہ بے نظیر بیٹھی ہوئی ہے ہم چاروں پاکستان کے ماضی حال اور مستقبل پر باتیں کرتے رہے اچانک محترمہ نے علامہ سے کہا علامہ آپ نے کیا خواب دیکھا یہ کیسا ملک ہے آپ کا خواب تو پورا ہی نہیں ہوا اور جو خواب عاصف نے نہیں دیکھا وہ پورا ہو گیا فیض صاحب مسکرائے کہ لیں گے بی بی یہی جمہوریت ہے لوگ جس کو چاہیں جسے محبت کریں جس کو اپنا سمجھیں اسی کو اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے بعد میں پسند کرنے والوں کی قسمت علامہ نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کروڑوں مدہوں کو چھوڑ کے آئے ہو کچھ کہہ کر آئے ہو ان سے میں نے اپنا ایک شعر سنایا ہنگامہ محفل ہے کوئی دم کے چلا میں ساقی میرے ساغر میں ذرا کم کے چلا میں علامہ نے کہا جیتے رہو علامہ کو خدا حافظ کہہ کے میں اس کمرے میں آگیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا نین نہیں آئی پاکستان یاد آیا اپنا شہر پہ شاور یاد آیا تم لوگ یاد آئے فجر کا وقت ہو گیا دروازے پہ کھٹ کھٹ ہوئی میں دروازہ کھولا تو میڈم نور جہاں کھڑی تھی کہلنے کی فراز آنے میں بڑی دیر لگائی میں نے کہا میڈم یہاں اپنی مرضی سے کون آتا ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے یہاں آنے کا میں آگیا اتنی صبح تم کیا کر رہی ہو کہنے کی ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے ہم لوگ فیض صاحب کا سو سالہ جشن پیدائش میدانِ حشر میں منا رہے ہیں جو آقا حشر کے گھر کے پیچھے ہے میں فیض کی غزنیں گا رہی ہوں نصفت فتح علی فیض کی نظمیں گا رہے ہیں میر تقی میر صدارت کر رہے ہیں نظیر اکبر آبادی مہمان خصوصی ہے تو میٹنگ میں ہم سب نے فیصلہ کیا ہے اگر اس پروگرام کی میزبانی انور مقصود کر لیں تو پروگرام میں چار چاند لگ جائیں گے میں نے کہا میڈم جو حالات پاکستان کے ہیں انور کو ابھی زمین پر رہنے دو میں وعدہ کرتا ہوں چار سال بعد جب ہم فیض کا چشن پیدائش یہاں منائیں گے تو اس پروگرام کی میزبانی انور ہی کرے گا تمہارے یہاں نہ آنے کا منتظر احمد فراز موسیقی